سب کو خوش حملیت کہتے ہیں اگزیم کی بعد دوسری کلاس میں اور سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے بھی کی ہیں پیپر ماشاءاللہ بہت اچھے کی ہیں اور اچھے مارس کے ساتھ دوسری سمیسٹر کا آغاز کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کے آئندہ جو ہے وہ آن لائن کلاس نہ ہو انشاءاللہ اور فیزیکل کلاس ہو ٹائم ہو چکا ہے آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یونٹ فائف ہے اور یونٹ فائف میں آپ کے ان سیٹ یہ ہے یعنی ان سرویس ٹیچر ایڈوکیشن ہے لیسن پلیننگ ہے کاغنیٹیو ایفیکٹیو سائکو موٹر ڈومین ہے اور ٹیچنگ این لرننگ سکلز تو ٹیچنگ این لرننگ سکلز تو شاید آج نہیں ہو سکے گا نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم لیسن پلیننگ اور کاغنیٹیو ایفیکٹو سائکو موٹر ڈومین بنجامن بلومسٹک سانوی ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان سیٹ یا ان سرویس ٹیچر ایڈوکیشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کی جو رکارمنٹس ہے اور جو طریقہ کار ہے اور جو سٹیجز ہے اگر آپ کو یاد ہے تو وہ سٹیجز بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں البتہ لیسن پلین کے بارے میں اور ڈومین کے بارے میں ضروری تو آغاز کرتے ہیں پہلے ڈومین سے کہ یہ کاغنیٹو ایفیکٹو سائکو موٹر ڈومین کیا ہے پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ یاد رکھیں کہ ایک لفظ ہے کاغنیشن اور اس کے لئے دوسرا لفظ میٹا کاغنیشن اور کاغنیشن کا مطلب کیا ہے ultimate ہے intellects اور intellects کی معنی ہے thinking جب thinking کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میٹا کاغنیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو میٹا کاغنیشن کی معنی بنتی ہے thinking about thinking thinking about thinking پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اور اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اور سوچ کی بنیاد پر اس سوچ میں دوبارہ تبدیلی لاتے ہیں تو یہ thinking about thinking ہے کہ اپنے سوچ کو reflect کرنا اپنے سوچ بے سوچنا کہ میری جو سوچ ہے یہ غلط ہے یا ٹیک ہے مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں جو مہمان ہے یہ کیوں آئے ان کو نہیں آنا چاہیے تھا میں مسرفیات ہے لیکن دوسری طرف آپ اس سوچ پر سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ جو مہمان ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اسی طریقے سے آپ اپنے پہلی والے سوچ کو تبدیل کرتے ہیں اور یہ پراسس جو کرتے ہیں تو یہ تنک ہے یہ بارٹ تنکنگ ہے اور اس کو میٹا کاغنیشن کہتے ہیں لیکن اس تفصیل میں تو ہم نہیں جاتے کہوں کہ میٹا کاغنیشن کا طرق تو فیلاسفی سے ہیں تصوف سے ہیں آج ہم کاغنیٹو ڈومین تو اسے مراد لیتے ہیں کہ کاغنیٹو کا مطلب دنیای طور پر ذہنی نشو نما ہے ایک ایفیکٹیو ہے اور ایک ایفیکشنز ہے اور ایفیکٹیو ہے تو ایفیکٹیو کا مطلب ایفیکٹ سے ہیں اور ایفیکٹ سے مراد کیا ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ ان کی میننگ جو ہے وہ نفی ہو سکتی ہے یا مضبط اثرات ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے اقدار یا استحسان یعنی پسند نا پسند احساسات جذبات سائیکوموٹر ڈومین کا تعلق ہے جس طرح کے لفظ سے واضح ہے وہ مہارتے یا میکانی مہارتے اس سے مراد ہے تو ان کو ہم آج انشاءاللہ تین ڈومین کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کو یاد ہے تو اس سے پہلے میں نے آپ کو تین تین کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ٹیچر کا مرکزی جو کردار ہے وہ ٹرانزمیٹ نالیج ٹرانسفارم اٹیچوڈن ٹو کلٹیویٹ سکلز ان تین باتوں کو گر آپ دیکھیں ٹرانزمیٹ نالیج ٹرانزمیٹ نالیج ٹرانزمیٹ نالیج ٹرانزمیٹ نالیج ٹرانسفارم اٹیچوڈ ٹرانزمیٹ نالیج سکلز ڈومین اسی طرح عبدالحی عابد صاحب کی کتاب سے میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا اگر آپ کو یاد ہے کہ تعلیم تعدیب اور تدریب تعلیم کاغنیٹڈ ڈومین تعدیب ایفیکٹ ڈومین اور تدریب سایکھوموٹڈ ڈومین اسی طرح ایک اور میں نے بتایا تھا ایلینر کے حال سے 3H کے ہٹ ہٹ ڈ آرڈ اور ہنڈ ہٹ کا تعلق کاغنیٹڈ ڈومین ہارٹ کا تعلق افیکٹر ڈومین اور اس کے بعد کیا ہے ہینڈ کا تعلق سائکو موٹر ڈومین تو یہ تین تین آپ کو ملیں گے اس حوالے سے کہ بنیادی طور پر تعلیم کا جو مرکزی کردار ہے ان تین ایریاز کو ڈیولپ کرنا ہے کاغنٹر ڈومین افیکٹر ڈومین اور سائکو موٹر ڈومین اگرچہ بنجیمن بلونز نے اگر کام کیا ہے تو وہ صرف کاغنٹر ڈومین پہ کام کیا ہے ان کے جو حواری تھے ان پر کام کیا ہے اور انہیں کسی حد تک نظر سانی کی ہے لیکن ایک صورت میں زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ کاغنیٹو ڈومین میں کور ہوتی ہیں تو برحال یہ تو ہے توڑا سا بیگراؤنڈ امپورٹنس کیا ہے ان ڈومینز کی یا ان کی لرنگ آؤٹکمز کی کی پروائیڈز ڈریکشن ٹو لرنگ آؤٹکمز لرنگ آؤٹکمز یا حاصلات تعلوم جو ہم پڑھانے کے لیے جس کا تعین کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں پروائیڈ ڈریکشن ٹو انسٹرکشن ابجکٹیوز تیچنگ ابجکٹیوز کے لیے ہماری راہ ہمار کرتے ہیں پروائیڈ ڈریکشن ٹو انسٹرکشن سٹریٹیجیز تیچنگ میتڈالوجی کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں پروائیڈ ڈریکشن ٹو لرنگ اسیسمنٹ اور تیچنگ کے بعد اسیسمنٹ میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور لاسٹ پروائیڈ ڈریکشن ٹو انسٹرکشن ریفلیکشن کہ پڑھانے کے بعد اپنی تدریز پر سوچنے یا غور کرنے کے لیے ہماری رہنمائی فرماتا ہے یہ ڈومینز مختصر تعرف ہے ڈاکٹر بنجامین بلومز کا بنجامین بلوم بنیادی طور پر امریکن سائکالوجیسٹ ایڈکیشن سائکالوجیسٹ ہیں اور امریکن ایڈکیشن ریسرچ اسوسییشن میں ملازم کی حصیت سے کام کرتے تھے وہ ایک استاد بھی تھے ایک ٹیچرز بھی تھے انوینٹر بھی تھے انوینٹر سے مراد وہ معجد نہیں جو سائنس ہی جادات کرتے ہیں بلکہ ایک ٹوکائی سکوئرز یو ہے ٹو سگما پرابلم اس نے اس پہ کام کیا اور اس کو ڈسکور کیا اور اس کو ایڈنٹیفائی کیا تو اسی وجہ سے وہ انوینٹر دے کے نت نئے چیزوں کو انوینٹ کرتے تھے اور اس کو جھوڑتے تھے ٹو سگما پرابلم اس کی کاوش پہلی کا کوشش ہے تو ٹو سگما پرابلم سمراد کیا ہے پرسنلائز پرانچ ایک ہے انڈیویجولایز پرورچ اور ایک ہے پرسنلائز پرورچ individualized approach کا مطلب کیا ہے اور personalized approach کا مطلب personalized approach person to person یعنی ہر بچہ دوسرے بچے سے انفرادی طور پر مختلف ہوتا ہے اور individualized approach کہ ہر بچے کو پڑھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے یعنی کلاس میں تمام بچوں کو پڑھانے کے لیے تمام بچوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ individualized approach ہے لیکن ہر بچے میں جو صلاحیت ہے اس کی صلاحیت کے مطابق ان کو پڑھانا اور ان کو توجہ دینے ہے یہ personalized approach ہے تو اس نے two sigma problem پہ کام کیا اور ہوا یہ کہ اس نے ایک research work کیا اور اس research work میں دونے اس نے identify کہ جو قابل بچے ہیں اور جو پور بچے ہیں یعنی ان ایڈی cases ہے یا جو کہ learning disability ہے یا کمزوری ہے وہ سیکھ نہیں سکتے تھے جن کو ہم نالائے کہتے ہیں تو اس نے یہ دو گروپ لیے اور اس نے قابل بچوں کو گروپ کو چوڑ دیا اور جو نالائے گروپ تھا جو لوگ ان کو نالائے گروپ سمجھتے تھے اس پہ اس نے کام کیا اور ان کی صلاحیتوں کے ان بچوں پہ کام کیا اور پھر ان کا ٹیسٹ لیا تو حیرت انگیس طور پر ریزلٹ کیا آیا کہ پہلے جب اس نے ٹیسٹ لیا تو کمزور بچوں کا ریزلٹ جو سکور آیا وہ ترٹی پرسند تھا اور قابل بچوں کا جو سکور تھا وہ سیکسٹی پرسند تھا لیکن اس پڑھانے کے بعد کمزور بچوں کو پڑھانے کے بات بنجیمن بلوم نے کیا کیا کہ اس نے ورپس کا دسٹرونس ویلی بل ٹو ایکٹ دسٹرونس ویلی بل ٹو ریڈ دسٹرونس ویلی بل ٹو پرفارم اس قسم کے الفاظ کے ساتھ اس قسم کے ٹکسانوی میں کے ساتھ انہوں نے تائین کیا پڑھانے کیلئے ابجکٹیوز کا لرنگ آؤٹکمز کا اور پھر پڑھایا تو پڑھانے کی نتیجے میں جب دوبارہ ٹیسٹ لیا تو جن بچوں کا جو کمزور تھے جن کا ترٹی پرسنٹ ریزلٹ آیا تھا اس دفعہ ان کا ریزلٹ جو ہے وہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ آیا اور جو قابل بچے تھے جن کا وہ سکسٹی پرسنٹ تھا اس کا سکسٹی فائی اور سیونٹی پرسنٹ آئے تو اس نے ثابت کیا ٹو سگما پرابلمز ہے کہ پڑھانے سے پہلے اگر یہ تائین کیا جائے کہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے کس چیز کو پڑھانے کے بعد بچے کس کام کی کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو بچوں کو بہتر طور پر پڑھایا جا سکتا ہے تو یہ ان کی ایک قابشتی جس کو اس نے انوینڈ کیا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہم تنکنگ کی بارے میں کس طرح تنکنگ کرتے ہیں میٹا کاغنیشن کے والے سے وہ بات کر رہی ہیں اس نے ایک لسٹ بنایا وربز کا اور اس لسٹ میں اس نے کیا کیا کہ جب بھی آپ پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کا اس نے ایک لسٹ بنایا اور اس لسٹ میں اس نے ایک سیکوینس دیا کہ first of all you must have to define پہلا لفظ یا پہلا آور اس نے استعمال گیا کہ the students will be able to define اسی چیز کو جب پڑھاتے ہیں تو دوسرے مرحلے پر the students will be able to describe پھر the students will be able to explain پھر the students will be able to enlist the students will be able to elaborate the students will be able to elucidate the students will be able to classify the students will be able to demonstrate the students will be able to apply تو اسی طریقے سے اس نے ایک لسٹ اپدائی طور پر ایک لسٹ ایر کیا تھا جس میں یہ اس ٹیجز شاملتے ہیں بعد میں اس میں جدت ہوئی اور لوگوں نے بھی کام کیا اس نے بھی کام کیا برحال ڈاکٹر بنجامن گلوم جو تھا نینٹین ترٹین میں پیدا ہوئی اور نینٹین نینٹین میں میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ تھوڑا سا تعریف تھا اس کا وقت کے ساتھ ساتھ سم پیپل سے رینیمڈیس لیولز تو میک دیم ایزیر تو ریمیمبر کہ نئی جی نالج کیلئے ہم ریمیمبرنگ کا لفظ استعمال کرے کمپریینشیل کی انڈرسٹینڈنگ کا لفظ استعمال کرے اپلیکیشنز تو ایک پر وربل ناؤن ہے اس کیلئے اپلائنگ کا لفظ استعمال کرے انالیسز کیلئے انالائزنگ کا لفظ استعمال کرے سنتیزز کیلئے کریٹنگ کا لفظ استعمال کرے اور ایویلویشن کیلئے ایویلویٹنگ کا لفظ استعمال کرے بلکہ بعض نے تو ایسا کیا کہ لاسٹ جو دو سٹیجز تھے انہوں نے کہا کہ پہلے ایولویشن آنا چاہیے اور اس کے بعد سنتیسز آنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کیا اگرچہ دنیا اس کے ساتھ اگری نہیں گرتی اور ان کے جو پرانے جو ورجن ہے اس پر آج بھی لوگ قائم ہیں اور کام کر رہے ہیں کاغنٹ ٹویمین پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں بلومز ہیں اور اس طرح لہارٹ ہے فاسٹ ہے ہل ہے رتوائل سے اور نینٹین فیفٹی سکس پہ اس پہ کام ہوا تھے اس طرح ایفکٹی ڈومین پہ جو بنیادی طور پر کام ہوا ہے وہ رتوائل بلومز کے ساتھ مل کے اور میزیا نینٹین سکسٹی فور اس ڈومین پہ کام ہوا پھر سائک موٹر ڈومین پہ خصوصاً جو ہے وہ سیمسن نے نینٹین سیونٹی ٹو اس پہ کام کیا تو اگر ہم اس کو سیکوینس سے دیکھیں سی کاغنیٹو ایفکٹیو اے اور سائک موٹر پی تو یہ کھیپ بنتا ہے سیکوینس کے ساتھ پہلے کاغنیٹو ڈومین ایفکٹیو ڈومین اور سائک موٹر ڈومین یعنی دماغ جو ہے بلکل تھاپ پہ ہیں دماغ کی نیچ پہ دل ہے ایفکٹیو ڈومین اور دل جو ہے پھر کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو کیا سائک موٹر ڈومین یہاں پر اقبال کا میں اگر پتاتا چلوں ایک مناظر آہے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ دل کے فیصلے ذہن کے فیصلوں پر حوی ہوتے ہیں دل کے فیصلے ذہن کے فیصلوں پر حوی ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرا پروز رائٹر انگریزی کا وہ کہتے ہیں کہ نو سوال جن بلکل ہے دماغ دماغ گلو پاتا ہے سوال نگو گوشت کا لوترakat دل کے دماغ کے فیصلے دل کے فیصلوں پر حوی ہوتے ہیں برحال یہ ایک اتضاد ہے ڈاکٹر غلام حمد سرویس ادہ سپریچول سائیکالوجیوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں ساتھ سا چلتے ہیں اور یہ مگنیٹک فیلڈ ہے ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے یہ آپ اس میں مشاورت کرتے ہیں یہ گاڑی کے دو پاہیے ہیں اگر ایک پاہیہ اب ان سے نکالا جائے تو پھر گاڑی نہیں چلی گی تو اس طرح کی وجہ دونوں ساتھ سال چلتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں دونوں آپ اس میں مشاورت کرتے ہیں دل جذباتی فصلہ کرتا ہیں تو دماغ اس کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اب یہ کریتا ہے تو اس کی نتیجے میں پھر دل سکڑ جاتا ہے اور دل جو ہے وہ بہت سا آرام کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں جو پانی ہم پیتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ دماغ کو ہوتا ہے دل کو نہیں ہوتا لیکن بعض ماہرین نہ سائنس جو ہے اور میڈیکل سائنس کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں پانی کو بنیادی فائدہ وہ بلڈڈ کو ہوتا ہے اور بلڈ سے دل کو ہوتا ہے اور دل جب سکڑ جاتا ہے تو دماغ اپنا فیصلہ جو ہے اس پر قائم ہوتا ہے تو اس سے غصے میں چڑاؤ جو ہے وہ کھم ہو جاتا ہے برحال یہ ہائپاتیسز ہے حقیقت کیا ہے واللہ ہو عالم لیکن ڈومینز پہ جنہوں نے جس ایئرز میں کام کیا وہ طوالہ سا مقصود تھا اب لیولز آف کاغنیٹو ایمینز کیا ہے نالج ہے کمپرینشن ہے اپلیکیشن ہے انالیسز ہے سنتیسز اور ایویلویشن ہے نالج کا مطلب کیا ہے ریمیمبرنگ دے انفرمیشن کسی چیز کو یاد کر کے یاد رکھنا کسی چیز کو یاد کر کے یاد رکھنا اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ مثلا آج میں نے بچوں کو پڑھانا ہے کوئی شیر اقبال کا کوئی شیر ہے وہ پڑھانا ہے تو نئی بات مخالف سے نگبرایو کاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کیلئے یہ شیر آج پڑھانا مقصود ہے اور پڑھانے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ اس شیر کو یاد کر کے یاد رکھیں اس شیر کو پڑھ سکتے ہیں اگر بچے شیر کو یاد کر کے یاد رکھ سکتے ہیں اور شیر کو پڑھ سکتے ہیں ان کی میننگ کے بارے میں نہیں جانتے کمپرینشن کے بارے میں نہیں جانتے توزی نہیں کر سکتے تشریف نہیں کر سکتے صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ شیر کو یاد رکھتے ہیں یا شیر کو صرف پڑھ سکتے ہیں یا شیر کو صرف لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بچے نالج لیول پہ ہیں میں نے آج پڑھایا تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو میں نے نالج لیول کے مطابق تیار کیا کیونکہ بچے آج صرف پڑھ سکتے ہیں صرف ریڈنگ کر سکتے ہیں یا صرف زیادہ سے زیادہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں بچوں کو اس قابل بنا دیتا ہوں کہ شیر کا تندے بعد مخالف سے نقبرائی وقابل تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے اس کا مطلب کہ شاعر نے اس شیر میں نوجوان نسل کو کیا میسج دیا ہے کیا پیغام دیا ہے اور بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس شیر کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اس شیر کی انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو ہم نے نالج لیول سے اپر لے کے آیا کمپریہنشن لیول تک اور بچے نہ صرف کسی چیز کو یاد کر کے یاد رکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ اب سمجھ سبھی سکتے ہیں اب جو کچھ پڑا ان کو سمجھتی بھی ہے تو یہ کمپریہنشن لیول پہ ہم لے کر آئے یہ دوسرا سٹیج ہے اور تیسری لیول پہ کیا کرتے ہیں اپلیکیشن یعنی بچوں کو اس قابل بنانا کہ اب اس شیر کو بچوں نے یاد کیا اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں انہوں نے اس کو سمجھ بھی لیا اب بچی اس شیر سے کہاں کہاں استفادہ کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں اس کو برمحل اور موقع محل کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں تو اگر کوئی بچہ مثال کے طور پر وہ گر جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے کوئی فیل ہو چکا ہے ناکام ہو چکا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیوں پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھتے نہیں میں دوبارہ فیل ہو چکا ہوں دوبارہ ناکام ہو چکا ہوں اور اسی وقت یہ بچہ جنہوں نے اس شیر کے بارے میں پڑھا ہے وہ ان کو جواب دیتا ہے کہ یار اٹھو آپ نے نہیں سنا یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانی کے لیے اور ان کرش کرتے ہیں اس شیر کو مکمل کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا مزید کہتا ہے کہ آپ نے بیکن کے بارے میں نہیں سنا کہ بہت سے ناکامیہ کامیابیوں کا زینہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جب وہ ان کرش کرتے ہیں اپلیکیشن کرتا ہے استعمال کرتا ہے اطلاق کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بچہ اس قابل ہے کہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے تین باتیں ہو گئی یعنی پہلے ہم نے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ شیر کو پڑھ سکتا ہے اور شیرد کو یاد کر سکتا ہے دوسری سٹیج پہ ہم نے کیا کہ کمپرینشن لیول پہ انڈرسٹینڈنگ دیمینی کہ اب وہ اس شیر کو نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور تیسری لیول پہ کیا ہے نہ صرف یہ کہ بچے اس شیر کو پڑھ سکتے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان کو عملی زندگی میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ تین جو ایریاز ہیں یا تین سٹیجز جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں لور آرڈر تینکنگ الوٹی لارٹ لارٹ الوٹی لارٹ لارٹ مینز لور آرڈر تینکنگ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لور آرڈر تینکنگ ہم بچوں کی ڈیولپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چار نمبر پہ اگر ہم آ جائیں انالیسس بریکنگ ڈاؤن انٹو پارٹس انالیسس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہم نے بچوں کو اس قابل بنائے کہ پڑھ سکتے ہیں پھر بچوں کو اس قابل بنائے کہ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں پھر بچوں کو اس قابل بنائے کہ وہ عملی زندگی میں استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اس شیر کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں مثلا اس شیر کو ہم نے بوٹ پلے کا اسی طریقے سے ایک ایک لفظ کو ہم نے انڈرلائن کیا اور بیر بچوں کو بتا دیا جز جز کیا انالیسس کا مطلب کیا ہے تجزیہ یعنی جز جز کرنا اس شیر کے جز جز کو بنایا اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ فائل ہے یہ فیل ہے یہ مفہول ہے یہ حرف روت ہے یہ حرف جار ہے یہ تشبیح ہے یہ استعارہ ہے یہ مجازی مرسل ہے یہ اس میں مشتق ہے یہ تکتی ہے یعنی یہ تمام تر جو شیر کے اندر لوازمات ہے یہ حروف ربط وقرہ جو بھی ہے ان کو بتائے تو یہ کیا کیا اور بچے کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بچوں کو اس قابل بنا چکی کہ اب بچے کیا کرتے ہیں بچے اس کو روزمرہ زندگی میں ان کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں جز جز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سنتسز ہے تو سنتسز کا مطلب کیا ہے سنتسز کی معنی ہے بنا ورد ساخت کسی چیز سے نئے چیز کو بنا دینا ایک نئے چیز بنا دینا اور بچے کیا کرتے ہیں ٹیچر بچوں کے بیٹا اب آپ اس کا seventیس کی مینن کو بھی سمجھ سکتے ہیں اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے ایک شیر بنائیں اور اب بچے اپنی طرف سے ایک شیر بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے کوئی شیر گر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے سنتیسز لیول پہ ہیں یعنی اس میں یہ کریٹیویٹی ہے یا ایسا کرتے ہیں کہ ٹیچر اس شیر کو پولٹ پولٹ کر کے ری شفل کرتے ہیں اور بچے ان کو ترتیب دیتے ہیں وہی اور اصل حالت ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے سنتیسز لیول پہ ہیں اور لاسٹ ون جو ہے ایویلویشن یعنی ججنگ دی ویلیو کہ بچے جو ہے ویلیو دیتے ہیں کہ یہ شیر واقعی علام اقبال کا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ علام اقبال کا شیر ہے لیکن بچے کہتے ہیں کہ نہیں جی مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ فلاں موقع پر یا اقبال کے مطابق تندے بعد خوالے سے نے گبرائے ہو کب اور یہاں پر یہ بچہ جس کو تیچر نے پڑھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سوری ایسا نہیں ہے یہ شیر اقبال کا نہیں ہے بلکہ یہ صادق بخاری صاحب کا شیر ہے اور برگ سبت سے محفوظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بچہ ایویلویشن سٹیج پر ہے ایویلویشن سٹیج میں بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایویلویٹ کرتا ہے وہ جج کرتا ہے وہ اصل قیمت بتا سکتا ہے کہ حقیقت میں اس کا مطلب کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ بلوم سٹکس آنوی کا کاغنیٹڈ ڈومین ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کاغنیٹڈ ڈومین میں اس لیول پر ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یاد کریں کسی جس کو یاد کر کے یاد رکھنا یا پڑھنا یا مثال کے طرح پر سننا دوسرا سٹیج جو ہے کمپریہنشن بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ جو کچھ یاد کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں تیسری لیول پر بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ عملی زندگی میں جو کچھ پڑھ چکے ہیں استعمال بھی کر سکے اور چوتھے سٹیج پر بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں جو جس کر سکتا ہے اس کے ایک ایک between the lines وہ میننگ کر سکتا ہے اور پانچویں لیول پہ synthesis کے اپنے طرف سے بھی اختراح کر سکتا ہے اپنی طرف سے بھی کسی چیز کو بنا سکتا ہے اپنی طرف سے بھی کسی چیز کو لکھ سکتا ہے اور لاسٹ جو ہے ایویلویشن کہ وہ جج کر سکتا ہے وہ اصل قیمت بتا سکتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اس پر انگلی اٹھا سکتا ہے وہ تنقید کر سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ پہلا ڈومین ہے کاغنیٹر ڈومین اس کو ان کی ایکچول ڈومین اگر دیکھے knowledge the ability to recall what has been learned comprehension the ability to show a basic understanding application the ability to apply learning to a new or novel task اور اس کے بعد analysis the ability to break up information logically synthesis the ability to create something new اور ایویلویشن ڈی ایبیلیٹی to evaluate usefulness for a purpose تو یہ ان کی ایکچول ڈاکسانوی ہے اب ایک ڈیویٹی اکثر میں کرواتا ہوں لیکن اس وقت فیزیکل کلاس نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے ان کی کاغنیٹر ڈومین کے جو ورپس ہے اگر آپ دیکھیں ان کے knowledge level کی comprehension application and analysis and evaluation کے ان ورپس ہے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اگر مثال کے طور پر site اور label اور list اس کا مطلب ہے کہ یہ knowledge level کے بچوں کو انتیار کرتے ہیں اس طرح اگر ہم convert ڈیفائن اور ڈسکرائب یہ کرتے ہیں تو اس کو ان کی کمپرینشن ڈیویل ہے اپلائی اس طرح مثال کے طور پر ڈیٹرمنڈ کرتے ہیں اس کا application level کے لیے تیار کرتے ہیں اور اگر فرس کریں analyze اور compare اور contrast کرتے ہیں اس کو ان کے انالیسے level کے لیے اسی طرح سے اسیمبل اور create اور اور construct اس کا ہے کہ یہ سنتیسس کرتے ہیں اور last maker آپ دیکھیں ایک سے سے اپریز اور conclude اور critique اور ڈیسائیڈ تو اس کو اندھے کہ یہ ایویلویشن ڈیویشن ڈیویل کی ورپس ہے اب دوسری نمبر پر ایفیکٹو ڈومین ہے ایفیکٹو ڈومین کا مطلب کیا ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اگداری نشنوں ایفیکٹو ڈومین میں بھی پانچ سٹیجز ہے اور اس میں چھے ہیں کاغنیٹو میں اس میں پانچ ہے اور پانچ میں پہلا کیا ہے ریسیونگ ویلنگنس ٹو لیسن آر سی یہاں پر اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو ٹیچر سب سے پہلے بچوں کو ریسیونگ کیلئے تیار کرے کہ بچے اسے ریسیو کرے بچے ان کو توجہ کرے بچوں ویلنگنس ہو بچے اپنے مرضی سے ان کو سن سکے تو جب بچے متوجہ ہو ٹیچر کو جب ٹیچر پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے دوران سارے بچے استغراق کے ساتھ توجہوں کے ساتھ ٹیچر کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس لیول پہ بچے اس وقت ریسیونگ سٹیج پہ ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں ریسپانڈنگ مطلب ہے ایکٹو پارٹیسیپیشن کہ جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو پڑھانے کے ساتھ بچے وقتاً فوقتاً سوالات بھی کرتے ہیں کہ سر آپ نے یہ بتایا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے مثال کے طور پر ایک دفعہ میں کیا گلگت میں تھا تو گلگت میں ایک ٹیچر پڑھاتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی گیت گاتے ہیں اور پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے اور تو ایک بچے نے انگلی اٹھا کے اس طرح کہ سر میں ایک سوال جی بیٹا کرے بس نے کہا سر آپ نے کہا کہ ہم اپنے وطن کی گیت گاتے ہیں ہم تو اندوستان کی گیت گاتے ہیں ہم تو انڈیا کی گیت گاتے ہیں تو ٹیچر مسکرانے لگا اور اس نے کہا جی آپ جو کہتی ہیں وہ ٹیک ہے لیکن میرا مقصد یہاں پر یہ ہے برحال ٹیچر جب پڑھاتا ہے اور بچے توجہ دیتے ہیں تو یہ ریسیونگ سٹیج ہے اور جب ٹیچر پڑھاتا ہے اور پڑھانے کی دوران رینفورسمنٹ ہوتی ہیں یا ٹیچر سے بچے سوالات کرتے ہیں اور ٹیچر ان کو سٹیسفائے کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ریس پانڈنگ سٹیج ہے اس کے بعد یہ تیسری نمبر پر ویلیویں انٹرنالائز دوورتی نس کہ جب ٹیچر پڑھاتا ہے مثال کے طور پر ٹیچر شائری کے بارے میں پڑھاتا ہے حمزہ بابا کی غالب کی یا اقبال کی شائری کے بارے میں پڑھاتا ہے یا انگریزی کے بارے میں پڑھاتا ہے اور وہ شائری کے بارے میں اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ شائری کا کیا مقصد ہے شائری کا کیا مقام ہے یا سیرت پڑھاتا ہے سیرت کا کیا مطلب ہے برحال اس کے بعد تیسری نمبر پر ویلیویں انٹرنالائز دوورتی نس کہ جن بچوں کو پڑھا جاتا ہے وہ بچے ان کی ویلیو اور اہمیت سمجھتا ہے کہ وہ یہ تو واقعی بہت اچھی چیز ہے آج تک تو ہمیں کسی نے نہیں پتا ہے کہ شائری کس قدر اہم ہے ہمیں تو آج پتا چلا ہے کہ شائری کس قدر اہم ہے تو وہ حقیقی مقصد کو انٹرنالائز کرتے ہیں انٹرنالائز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حیبیٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ تو میرے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اس کو تو توجہ دینی چاہیے یہ تو بہت زیادہ اہم ہے تو یہ ویلیو انگ کا سٹیج ہے اور اس کے بعد کیا ہے ایج وائز بھی پیرڈ وائز بھی یا لیٹری جو ڈیوریشنز ہے اس طرح مثال کے طور پر اگر اردو عدب ہے تو وہ گولکنڈا دور کے اور دبستانی لکنوں کے دور کے کتابوں کو ایک ترتیب سے رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر فرس کرے پشتو کے تو وہ ابتدائی جو اشار ہے وہاں سے لیتے ہوئے حمزہ بابا کی اور اسی طریقے سے خوشحال خان خٹک کی ان کو ترتیب دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس قسم کی چیزوں کو جس چیزوں سے وہ متاثر ہوتا ہے پڑھانے کے دوران اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تو زندگی زیادہ اہمیت ہے تو وہ ان کو توجہ دیتا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ پھر ان چیزوں کو رکھتا ہے ان کو ترتیب دیتا ہے کہ اس ترتیب سے اب ان کو توجہ دینی ہے اور ان کو پڑھنا بھی ہے اور لاسٹ میں کیا ہے ایفیکٹوی کریکٹریزیشن بائی ویلیو بیہیوئر کنسسٹنٹس وی ویلیو سسٹم اس کا کریکٹریزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ اس قدر شغف اور اس قدر محبت اس قدر لگن سے اس چیزوں کو پڑھتا ہے اور توجہ دیتا ہے کہ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اصل نام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اوہ شاعر کیونکہ وہ ہر وقت شاعری کی بات کرتا ہے وہ شاعری سے متاثر ہے یہ تو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں بہت سے ایسے زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مکینک کے پاس جائے تو مکینک کا اصل نام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ ان کا نام کیا رہ جاتا ہے مستری صاحب استاد کیونکہ ان کے کام کی وجہ سے پھر وہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں تو برحال یہ ایفیکٹو ڈومینز کے جو سٹیجز ہے اس کا تعلق جو ہے وہ موٹیویشن سے ہے انسپیریشن سے انبیگوریٹنگ سے ہیں اور بنیادی طور پر کیا ہے کہ پڑھانے کاغنیٹو ڈومین کے لیے تیاری سے ہیں کہ اگر فرض کرے ایفیکٹو ڈومین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغنیٹو ڈومینز کا جو کام ہے یا کاغنیٹو ڈومین کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ عمل ادھورہ رہ جائے گا تو یہ سپورٹ کرتا ہے کاغنیٹو ڈومین کے لیے اس کو یہ سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم پڑھانے سے پہلے بچوں کو متوجہ کرتے ہیں پھر بچے ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں پھر بچے اس کے اہمیت کو سمجھتے ہیں پھر اس اہمیت کو مدنظرہ کے بچے اس کے لیے کتابوں کو ترتیب دیتا ہے نیٹ کو سرچ کرتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس کو سائنس سینٹسٹ یا سائنسزان کے نام سے یاد کرتے ہیں شاعر کے نام سے یاد کرتے ہیں عدیب کے نام سے یاد کرتے ہیں ٹیلینٹڈ بوائی کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا افکٹو ڈومین اب اس کے بعد ہے سائچو موٹر ڈومین سائچو موٹر ڈومین کا تعلق جس طرح 否 میں نے بتایا کی سائچو موٹر ڈومینو جو ہم ج Smart یا موٹر سکیلز ہے ہینڈز آن اکٹیویٹیز ہے کہ سائکو موٹر ڈومین میں پہلا جو سٹیج ہے ان کے پانچ بھی ہے اور چی بھی ہیں مختلف ہے لیکن یہ ایک چول جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرو ہوں یہ پانچ ہے پہلا سٹیج ہے ریڈینیس کہ جسمانی لحاظ سے اگر آپ کوئی